وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو بھئی کھوڑ کے لیے شپ کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی سی شپ کے لیے دیکھ لو اگران کے بہت کمنٹ آتے ہیں کہ میرا سپٹیمبر کا ویزا نہیں آرہا میرا اکتوبر کا ویزا نہیں آرہا میرا جنبری کا ویزا نہیں آرہا کسی کا ویزا آجاتا ہے وہ مجھے بولتا ہے بھائی میرا ویزا چیک کر سکتے ہو؟ وہ فیک ہے کہ نہیں؟ اگر کے لیے بتا دیں ادھر بیئر بھی نارمالی مل جاتی ہے دوسرا بھائی ونٹر کی سچویشن کیسی ہے؟ تھوڑا ایڈوائز دو جیسے کی جیکٹ جو انڈیا میں چلتی ہے وہی پہن سکتے ہیں کہ اور لینی پڑتی ہے سکیورٹی گارڈ کا کام کیسا ہے سائی پرس میں ویڈیو روزانہ ڈالا کرو چینل گرو ہو جائے گا ویڈیو تو میں روزانہ ڈال دوں لیکن کوئی دیکھتا نہیں ہے اتنی ویڈیو کیونکہ سب بھی کو چاہیے ہوتی انفرمیشن روز روز کدھر سے انفرمیشن لے کے آئیں لوگ اپنے مطلب کے لئے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس لئے پھر میں وہی ویڈیو ڈالتا ہوں جس میں انفرمیشن نہ تھوڑی سی تو تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیتے ہیں انفرمیشن میں اور شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو مائی ماں پیچھے آ رہی ہے بیچ پہ آیا یار آج تھوڑی دیر کے لئے بہت دنوں کے بعد آیا دھوپ بہت زیادہ ہے تھوڑے دنوں میں بیچ بند ہو جائیں گے سردیوں میں تو بعد میں یہ نجارہ نہیں دکھائی دے گا جو چہل بہل ہے ساری خاتم ہو جائے گی سردیوں میں سارا بند ہو جائے گا تھند ہو جاتی ہے ویڈیو جو لوگ چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے وہ دیکھئے وہ کیا چیز ہے دیکھو بھئی کوڑ کے لئے بہت بڑی سی شپ دیکھ لوگ اس کے پاس دو دو ہے اچھا ہے اچھا ہے جس نے آپ کا ویڈا لگوا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کی انفرمیشن صرف ہوتی ہے تو ایمیگریشن والوں کو جو ادھر کو ویڈا پھیجتے ہیں ان کے باس بہت فائل ہوتا ہے تو اس لئے ویڈا لیٹ ہو جاتے ہیں اس لئے بہت کمنٹ آتے ہیں ایسے ایسے یہ نہیں آرہا میرا ویڈا نہیں آرہا میں نے پیسے دے دیے میں کسی کا ویڈا آجاتا ہے وہ مجھے بولتا ہے بھائی میرا ویڈا چیک کر سکتے ہیں وہ فیک ہے کہ نہیں میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی ویڈا چیک نہیں کر سکتا اگر ایجنٹ نے آپ کو ویڈا دیا ہے تو وہ فیک کیسے ہوگا آپ سائپرس میں انٹر ہوگے اس نے بولا اب سائپرس جاؤ گے تو پھر جاؤ گے فیک ویڈا پہ تھوڑی جاؤ گے تو ریال ویڈا ہوگا تب ہی جاؤ گے ٹھیک ہے تو ایسا مت بولا کرو کہ میرا ویڈا فیک ہے جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ ہی سب کچھ یہ کر سکتا ہے تو میں تو صرف information دے سکتا ہوں جیسا ادھر چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید چیک ہو جائے ویڈا فیک ہے جا نہیں ہے بھائی ویڈا اگر ایجنٹ نے بولا ہے کہ وہ بھیج دے گا آپ کو تو وہ بھیج دے گا سابر سے کام لیچی ہے اتنی دوب میں بہت لوگ بیچ پہ آ رہے ہیں اب گاڑی دیکھئے کتنے گاڑی آئے کتنے لوگ پارکنگ پورا بھرا ہوا ہے تو ہم بھی اس لیے ادھر کو آگئے موسم اچھا تھا باقی اب بھی تو صحیح چل رہا ہے محول اچھا ہے بھائی ہم لوگ ابھی information والی ویڈیو ہے ساتھ ساتھ گھوم بھی رہے ہیں تھوڑا سا چینل سبسکرائب کر دیا کرو کیونکہ ہم صرف information والی ویڈیو نہیں ڈالتے ہیں بھومتے بھی ہیں اچھے چھے بلوگ بھی بناتے ہیں انڈیا جا کے بھی بلوگ بنائیں گے نپال جا کے بھی بنائیں گے اور بھی بہت کنٹی میں جا کے بلوگ بنائیں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب کیا کرو یار بہت سپنے ہیں اس کے ساتھ تو شاپ آگئی ہرپر کے اوپر پہلے کچھ پینے کے لیے لیے لیتے ہیں تو کیا پینے آپ کو کچھ پینے کے لیے لیتے ہیں لے لو کچھ آپ لوگ کے لیے بتا دیں میں ادھر بیر بھی نارمالی مل جاتی ہے شاپ یورپ میں ساری سائیڈی بیر کہیں بھی مل جاتی ہے لے لو ایک اٹھالا لیمون نیمبو پانی اور بتاو آپ نے کیا خریدہ آپ نے کیا خریدہ نیمبو پانی پیہیں گے نیمبو پانی پیہیں گے بہت ہو رہی ہے گرمی لگ رہی ہے آپ پی پیو چلو آرے ادھر چلتے ہیں اچھا مہول ہے آج بہت زیادہ دھوپ ہے کدھر جائیں گے ادھر اچھا نہیں ہے آگے بھی بہت اچھا ہے چلو جو کام کرنے آئے ہیں پہلے وہ اچھا سے ویڈیو بنا لیں بھئی مائمہ کو لگ رہی ہے بہت دھوپ بول رہی ہے میرا رنگ کالا ہو جائے گا تو ہمارا پہلا کمنٹ ڈیلیوری لائسنس کے لیے کیا کریں بھئی سائی برس میں آتے ہی پہلے تو ڈیلیوری لائسنس نہیں بنتا ہے 6 مینے بعد بنتا ہے 6 مینے ہو جاتے آپ کو پھر آپ اپلائی کر سکتا ہے پھر لائسنس بن جاتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے جو چھوٹا سا تو 6 مینے کے بعد ہی بنیں گا پہلے نہیں بنیں گا آپ کا لائسنس ہمارا آگے کا کمنٹ ہے دوسرا ڈیلیوری لائسنس کیا کریں تھوڑا ایڈوائس دو جیسے کی جیکٹ جو انڈیا میں چلتی ہے وہ ہی پہن سکتے ہیں کہ اور لینی پڑتی ہے بھائی بھائی جیکٹ چل جاتی ہے سیم انڈیا جیسی کنڈیشن ہے انڈیا جیسی ویدر ہے سارا کوئی وہ نہیں ہے جیسے انڈیا میں ابھی گرمی ہے ویسی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیکٹ بغیرہ وہ ہی چل سکتی ہے تھنڈ میں بھی وہ ہی چل جاتی ہے گرمیوں والے کپڑے وہ ہی چل جاتے ہیں ادھر سنو فال نہیں ہوتی ہے کسی کسی ایک آدھے شہر میں سنو فال ہوتی ہے ویسے تو وہ بارش ہی ہوتی ہے سردیوں میں تو رین سوٹ لے کے آیا اگر وہ اپنا ساتھ میں تو بھائی اگلا کمنٹ ہے سکیورٹی گارڈ کا کام کیسا ہے سائپرس میں اگر آپ لوگوں کی صحت اچھی ہے باڈی بیلڈر جیسے لگتے ہو آپ لگتا ہے کہ آپ لوگ کر لوگیں سکیورٹی گارڈ کا کام تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ کام ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے مل بھی سکتی ہے تو اگلا کمنٹ ہے جو ہمارا بھائی وارک کار رپیئر ورک شاپ کیسے ہے سائپرس میں تو کار رپیئر کا کام جو ہے ورک شاپ کا وہ بھی ملتا ہے ادھر کو اگر کئی پہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جا کے اپلائی بھی کیا کرنا ہوتا ہے اتنا کچھ مشکل نہیں ہے در جاؤ پیپر لے کے جاؤ بولو کام چاہیے کام مل جاتا ہے ڈوکومنٹ سارے پورے ہونے چاہیے آپ کے پاس تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کار رپیئر کا کام بھی مل جاتا ہے سارے کام ملتے ہیں آپ کے ڈوکومنٹ ہونے چاہیے یہ سارے پورے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ہمارا جو نیکسٹ جو کمینٹ ہے بھائی ویڈیو روزانہ ڈالا کرو چینل گرو ہو جائے گا بھائی ویڈیو تو میں روزانہ ڈال دوں لیکن کوئی دیکھتا نہیں ہے اتنی ویڈیو کیونکہ سب ہی کو چاہیے ہوتی انفرومیشن روز روز کدر سے انفرومیشن لے کے آئیں لوگ اپنے مطلب کے لیے ویڈیو دیکھتے ہیں تو تو اس لئے پھر میں وہی ویڈیو ڈالتا ہوں جس میں انفرومیشن ہو تھوڑی سی تو تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیتے ہیں انفرومیشن والی ویڈیو بھی ڈال دیتے ہیں اس لئے میں زیادہ ویڈیو نہیں ڈالتا ڈالا کریں گے ابھی ٹائم بھی نہیں ہوتا کام پہ بھی ہوتے ہیں تو ہم تو روز ویڈیو ڈال دیں آپ لوگ دیکھنے کے لیے اگر ریڈی ہو تو ایسٹ کومنٹ ہے بھائی میرے پاس ٹوریسٹ ویڈا ہے نبی دن کا ٹھیک ہے کام ملے گا جا نہیں ملے گا آنے کے لیے سوچ رہا ہوں ٹوریسٹ ویڈے پہ آپ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹوریسٹ ویڈے پہ صرف آپ ٹوریسٹو گھوم سکتے ہو ادھر ادھر ٹھیک ہے سائبرس دیکھ سکتے ہو کام اللاؤڈ نہیں ہے رول بہت سکتا ہے ہی در کے پولیس پاکڑ لیتی ہے بہت پولیس ہی در گھومتی ہے تو آپ کام تو بلکل نہیں کر سکتے کوئی آپ کو کام دے گا بھی نہیں آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے پاس ورک کے پیپر ہونے چاہیے مطلب ورک لیٹر ہونا چاہیے جو سٹوڈنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے جہاں پھر ویزا والوں کو ملتا ہے سر میں کنفیوزن میں ہوں کہ اپنے پیپر ڈائریکٹ سائپرس سینڈ کر سکتا ہوں کہ پہلے دلی کو کروں بھائی پہلی بات تو آپ کسی ایجنٹ سے اڈوائیس لیں بینہ ویڈاؤٹ ایجنٹ آپ کچھ مت کریں آپ کے پیپر گم بھی ہو سکتے ہیں ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں لوگ بعد میں پیپر نہیں ملے تو کسی کس کی زمیواری ہوگی بتاؤں کسی ایجنٹ کے ساتھ آپ یہ سب کریں تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں لیکن آپ کے پیپر تو سیف رہتے ہیں اس لئے آپ ایسا فالتو چیز سوچو کہ آپ اکیلے ہی سب کچھ کرو بعد میں پیپر بغیرہ کئی فس گئے تو کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا جس کی جمعہ باری ہوگی ہماری پائک ککوم ہو گئی ہے ابھی ہم چل کے گھر جائیں گے پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے یہ رہی